بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیوز ٹونی ساج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 3.1 میت کلاس ٹین کے متعلق ہے اسی ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر نائن کا تھرڈ پارڈ ہمارے پاس ہے سوال کیا ہے فائنڈ یو ہم نے کیا کرنا ہے یو کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ان دا فالنگ پروپورشنز اب پروپورشنز کسے کہتے ہیں یہاں پر اس ایکولٹی کی جگہ اس سے پہلے ہمارے پاس جو فور ڈورس آتے تھے اسے ہم کیا کہتے ہیں پروپورشنز یا اس طرح کی کار سے اگر آپ کے پاس سوال لکھا گیا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پروپورشنز کہتے ہیں تو اس کو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں گا سوال سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے یو اس ایکول ٹو کوسٹن مارک ٹھیک ہے ہم یو کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس پروپورشنز ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے لکھ لیتے ہیں 11 مائنس یو ریشو 8 مائنس یو اس ایکول ٹو 25 مائنس یو ریشو 16 مائنس یو یہ ہمارے پاس یہ اس فور میں بنتا ہے اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ریشو کے لکھنے کے دو طریقے کار ہیں ایک ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں 6 ریشو 9 ایک ہم اس کو اس فور میں لکھتے ہیں اسی ریشو کو اگر ہم دوسری طرف دوسری طریقے کار سے لکھنا چاہے تو ہم اس کو یو لکھیں گے اب یہاں پر جو ہمارے پاس لکھا گیا ہے دیکھیں ریشو لگایا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس اس فور میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس فور میں کنورٹ کر دیں گے تو پہلے اس کو اس فور میں کنورٹ کرتے ہیں اوپر والا جو لیفت ہینڈ والا ہوتا ہے ریشو کے لیفت ہینڈ سائیڈ پر جو نمبر ہوتے ہیں اس کو سم ایزٹیز لکھیں گے جو ریشو کے رائٹ ہینڈ سائیڈ والا نمبر ہوگا اس کو ہم اپون میں لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس اس فرمے بنے گا اس اکل ٹو لگائیں گے پھر سے لیفٹ ویلے کو ہم اوپر ہی لکھ لیں گے ٹوینٹی فائف مائنس یو نیچے والا کیا ہوگا سکسٹین مائنس یو ریچو کو ختم کر کے ہم نے اپون لگا دیا اب نیکسٹ اپ میں کیا ہوگا یہاں پر پھر سے یہ آپ کے سمجھانے کے لئے میں لکھ رہا ہوں نیچے والا اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا اور یہ نیچے والا اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا جو لائنز ہے یہ آپ کے سمجھانے کے لئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس کی جگہ آپ کیا لکھیں کروس ملٹیپلیکیشن کیا لکھیں گے آپ کروس ملٹیپلیکیشن لکھیں گے یہ آپ کے لئے پیارا رہے گا اور چیک کرنے والے کو بھی سمجھائے گا آپ نے یہ لائنز نہیں لگانی تو کرتے ہیں کروس ملٹیپلیکیشن سب سے پہلے کیا لہیں ہمارے پاس 11 مائنس یو اس کو بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں دوسرا ہمارے پاس کیا ہے 16 مائنس یو یہ ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا اس ایکول ٹو پہلے کیا ہمارے پاس 25 مائنس یو اس کو ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا اور اس نیچے والی ویلیو کو بھی ہم بریکٹ میں لکھ دیں گے 8 مائنس یو یہ بھی ہم نے کیا کر دیا اس کو ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا اب یہ آپس میں ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو ان کو ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے یہ والی ویلیو اس تمام ریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگی 11 جب 16 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے 176 ہی بنتا ہے ایک دفعہ اچھا کر لیتے ہیں کیلکولیٹر سے ٹھیک ہے تاکہ کوئی مسٹیک نہ رہے ہمارے پاس 11 ملٹیپلائے بائی 16 کیا بنتا ہے 176 بلکل کریکٹ ہے آگے چلتے ہیں پلس مائنس مائنس 11 جب u کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا کیا بنے گا ہمارے پاس 11 u اب کیا ہوگا یہ والا u جو ہے اس تمام کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا مائنس پلس u جب 16 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا 16 u مائنس اور مائنس ملٹیپلیکیشن میں کیا ہو جاتا ہے پلس ہو جاتا ہے u اور u کیا ہو جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا اس کو 2 u نہیں لکھنا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کہیں گے ایک u یہ رہا ایک u یہ رہا تو 2 u نہیں ملٹیپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں U کا سکوئر ملٹیپلیکیشن میں اگر بیسز سیم ہو تو پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ بیس بھی کیا ہے U یہاں پر بھی کیا ہے U ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں کو ملٹیپلائے کروا دیں گے تو ان کی پاورز ایڈ ہوں گے ایک پاور یہ رہی ایک پاور یہ رہی 1 اور 1 2 تو اس طرح ہم اس کو کیا لکھیں گے U کا سکوئر is equal to لگا دیں گے اب 25 سب سے پہلے اس تمام بریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو کرواتے ہیں 25 جب 8 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے 25 ملٹیپلائے بائی 8 کیا بنتا ہے 200 تو ہم لکھیں گے 200 اب plus minus minus 25 جب U کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے 25 U ہی بنتا ہے اب یہ والے جو U ہے وہ اس تمام کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا minus plus minus ہو جاتے U جب 8 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا کیا بنتا ہے 8 U ہی بنتا ہے اس پھر سے ملٹیپلیکیشن میں کیا ہو جاتا ہے plus ہو جاتا ہے U اور U کیا ہو جائیں گے ملٹیپلیکیشن میں U کا square ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے یہ جو U والے numbers ہیں ان کو تمام ایک طرف کریں گے جو simple والے number ہے ان کو ہم ایک طرف لکھ لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر بھی ترتیب سے لکھیں گے پہلے U کا square پھر simple U لکھیں گے اب U کا square یہاں پر پہلے سے موجود ہے ہم لکھیں گے دوسری طرف بھی یہاں پر u کا سکوئر کیا ہے پوزیٹیو ہے تو اس ایکولٹیو کی اس طرف آکے کیا ہو جائے گا نیگیٹیو ہو جائے گا اب کیا ہوگا u کا سکوئر تو ختم ہو گیا اب جو نیگیٹیو سوری جو سنگل u والے نمبر ہے وہ لکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے مائنس 11 u مائنس 16 u یہاں پر دیکھیں کیا ہے مائنس 25 u ہے یہاں پر کیا ہے یہ اس کو میں سیدھا کر کے لئے نو سوری 25 ٹھیک ہے یہ u ہے ہمارے پاس یہ جو 25 u ہے ہمارے پاس کیا ہے نیگیٹیو ہے اس طرف آکے کیا ہو جائے گا پوزیٹیو 25 u 8 u یہاں پر نیگیٹیو ہے اس طرف آکے کیا ہو جائے گا پوزیٹیو 8 u اب دیکھتے ہیں اس طرف ہمارے پاس کیا بچتا ہے اس ایکولٹیو کا نشان لگائیں گے 200 پہلے سے ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 200 ہم نے لکھا یہ جو 176 ہے یہاں پر کیا ہے پوزیٹیو یاد رکھیں جو سائن ہوتا ہے ہمیشہ آگے ہوتا ہے یہ والا سائن 176 کا نہیں ہے 176 کا سائن کہا ہے یہاں ہے یہاں تو کوئی سائن نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے پوزیٹیو ہے تو یہ اس ایکولٹیو کی اس طرف آکے کیا ہو جائے گا نیگیٹیو ہو جائے گا ہمارے پاس یہ اس فارم میں بنے گا اب ان کو سولف کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھے پوزیٹیو یو کا سکوئر نیگیٹیو کے سکوئر کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے آگے سولف کرتے ہیں 11 u یہاں پر دیکھیں مائنس 11 مائنس 16 یہ کیا بنتے ہیں ہمارے پاس مائنس 27 بنتے ہیں یہاں پر ایک دفعہ پھر لیکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی confusion نہ رہے ہیں مائنس 27 u اب ان دونوں کو بھی آپس میں ایڈ کر دیتے ہیں 25 sorry 25 plus 8 کیا بنتا ہے 33 مائنس 33 u is equal to 200 میں سے جب 176 کینسل ہو جاتا ہے تو کیا بچے گا ہمارے پاس 24 ہی بچے گا اب ان دونوں کو sorry یہ جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے positive تھا ان دونوں کو جب plus کیا 33 u آیا یہ آپ کے پاس کیا ہوگا u ہوگا ٹھیک اس کو 4 نہیں سمجھنا آپ نے ان دونوں کو آپس میں جب ایڈ کیا مائنس اور مائنس کیا ہو جاتا ہے plus مگر sign مائنس کا لگتا ہے 27 بنتے ہیں اب 33 میں سے جب 27 جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے 6 u ہی بچتا ہے ٹھیک ہے اس طرف ہمارے پاس کیا ہے 24 ہے یہ اس فارم میں ہے اب یہاں پر دیکھیں میں کیا لکھتا ہوں u میں نے لکھا کیا ہے یہاں پر 24 یہ جو 6 ہے u کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے is equal to کہ اس طرف آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ بالکل divide ہو گیا اب یہاں پر یہ cancellation ہو رہے ہے 6 1 0 6 6 4 0 24 تو ہمارے پاس جو u کی value ہے وہ کیا آئی u کی value ہمارے پاس آئی 4 یہ اس سے آگے solve نہیں ہو رہا تو یہ ہی کیا ہے آپ کا answer تو اس طرح اس exercise کے question number 9 موسیقی موسیقی